بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کیونکہ اس جنگ کے اندر اب بڑی بڑی طاقتیں شامل ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے ممالک بیچ میں کودھنے جا رہے ہیں اس ٹیم ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے یورپ کی چیخیں نکلوا دی ہیں جی ہاں ایران بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے جس کا اس نے اعلان کر دیا ہے اب اگر وہ ایران نے یہ کام کر دیا تو سمجھ لو کہ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ ایران اتنا بڑا قدم اکیلے کیسے اٹھا سکتا ہے ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ اور بہت بڑی طاقت کے بغیر ایران اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں چائنا اور روس چائنا اور روس کی جب تک اتنی بڑی حمایت حاصل نہ ہو تو ایران اتنا چھوٹا ملک ہو کے اتنا بڑا اعلان یا اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی اتنی چھوٹی یا دھمکی نہیں ہے کیونکہ اس میں پورے ورلڈ کی پوری دنیا کی خالی یورپ کی نہیں پوری دنیا کی اکانمی تباہ ہو کے رہ جائے گی پوری دنیا میں ایک کرائیسس آ جائے گا آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل معیشت جو ہے دنیا کی جتنی بھی معیشتیں اس کو ایک قسم کا فالج ہو جائے گا وہ بالکل پیرالائز ہو جائے گی اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر تیل گیس ان کی قیمتیں اور ہر کھانے پینے کی جتنی چیزیں ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کی قیمتیں اسمانوں تک پہنچ جائیں گی کیونکہ اس ٹیم ایران نے انڈیا سی کے اندر یعنی کہ انڈیا نوشین کے اندر انڈیا کے ہی جو جہاز اسرائیل سے سمان لے کر جا رہا تھا اس کو میزائل مار کے تباہ کر دیا ہے اس کو میزائل ہٹ کیا ہے اب دنیا میں ایک تھر تھلی سی مچ گئی ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیسے ہو گئیں یہ کس طرح کر سکتے ہیں ایران والے ایران نے یہ باقیدہ اعلان کر دیا اس بات کا کہ جی ہم اس کے بعد جو یہ اپنا آتا ہے اس میں سوئیس کنال ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا کی ساری تجارت سوئیس کنال کے تھرو ہوتی ہے سوئیس کنال وہ واحد راستہ ہے جو ساری دنیا کو شاٹ پڑتا ہے اور ساری دنیا کے بہری بیڑے وہیں سے گزرتے ہیں ورنہ دوسرا جو راستہ اتنا لمبا ہے اس کے اتنے بڑے چارجز ہو جاتے ہیں اس کے اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں اتنا لمبا چکر پڑتا ہے کہ چیزیں بہت ہی ہائی ریٹ پہ چلی جاتی ہیں کوئی تجارت کاری نہیں سکتا اب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی اگر اسرائیل نے حماس کے ساتھ یہ اپنا فلسطین میں جنگ بندی نہ کی اور ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہ بنائے اور ان سے جو مظالم ہو رہے ہیں یہ بند نہ کیے تو ہم سویز کنال بند کر دیں گے اب ظاہری بات ہے یہ خبر آتے ہی پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے پورا یورپ ہل کے رائے گیا ہے کیونکہ اسپیشلی یورپ کی ٹریڈ ادھر سے بہت زیادہ ہوتی ہے پوری دنیا کی تو ہوتی ہوتی ہے یورپ کی بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے اب اگر یہ سسٹلا ہوتا ہے تو جو بڑی بڑی شپ ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا سمجھ لو کہ یورپ پورا تو چیخ اٹھے گا اور یورپ باقیدہ بلبلہ اٹھے گا کہ ابھی یہ کیسے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر یا تو ابھی اب دیکھیں جو انڈیا والی شپ ہے اس کو جو میزائل لگا ہے ایران نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے غرسیوں نے ابھی تک یمن کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے فلسطین کے لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے تو اس میں یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ ایک ورلڈ وار چھیڑی جائے اور اس میں سب کو لپیٹا جائے تاکہ باقی ممالک بھی اس میں کود پڑے یہ تو اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی ایران نے کیا ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا نہ ہی ایران نے کوئی ایسی بات کی اب یہ چیزیں آگے خطرناک ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اسرائیل گھٹنوں کے بال آ گیا ہے امریکہ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ کے اندر بھی ایک فسٹریشن ایک لوگوں کا جو رییکشن آ رہا ہے اس سے وہ بائیڈن حکومت خود بیزار ہو چکی ہے تو ان کے پاس آپشن یہی رہتا ہے کہ ایسا ایک محول کریئیٹ کریں تاکہ ورلڈ وار تھری چھڑ جائے اور پوری دنیا اس میں کود پڑے تاکہ ہماری بچت ہو تب ہی ہماری بچت ہو سکتی ہے جب ورلڈ وار تھری یا ایک بڑی جنگ چھڑ جائے جس میں سارے ممالک کود پڑے اس لیے اب یہ چیزیں بہت خطرناک لیول پہ ہوتی جا رہی ہیں اگر ایران نے کیا ہوتا تو ایران تسلیم کرتا ہاں جی میں نے کیا ہے لیکن ایران سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایران اتنا چھوٹا ملک ہو کے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا کسی بڑی طاقت یا کسی بڑے سپورٹ کے بغیر ایران اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تو ظاہری باتیں امریکہ اور اسرائیل کو بھی یہ باتیں سمجھا رہی ہیں کہ ایران کے پیچھے سٹم کون کھڑا ہے ایران کے پیچھے چائنہ ہے اور چائنہ کے پیچھے رشیہ ہے اور ان دونوں کی سپورٹ کے بغیر ایران اتنا بڑا قدم اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تو امریکہ کو اب یہ پریشانی لاک ہے کہ ادھر سے ہم شکست کھا رہے ہیں اسے یوکرین سے اور دوسری طرف یہ غزہ کے جو مجاہدین حماس کے وہ ہم سے قابو نہیں آرہے غزہ میں انہوں نے ہماری اسرائیل کی تباہی پھیری ہوئی ہے ٹائنک کے گاڑیاں ہر ڈیلی آنے والے دن کے ساتھ ان کی تباہی پھرتی جا رہی ہے ابھی ان کی گولان یونٹس واپس آئیے یقین کرو گھر پہنچ کے وہ جشن منا رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں حماس کے لوگوں سے مارے نہیں گئے اور بچ کر واپس آگئے وہ خوشیہ منا رہے ہیں یعنی کہ اتنا خوف و حراس پیدا ہو چکا ہے اسرائیلی فوج کے اندر اور اسرائیلی فوج اس ٹیم اب بزدلی کا کیا کہتے ہیں کہ نمونہ بن چکی ہے کہ ہر سائیڈ سے اپنے علاقے جو ان کے کافی عرصے سے اپنے قبضے میں تھے وہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہاں تک ان کو مجبور کر دیا اسرائیلی فوج کو حماس کے مجاہدین نے تو اس لیے اب یہ چیزیں بہت خطرناک انگل لیتی جا رہی ہیں سمجھ لو کہ تیسرے جنگ عظیم کے لیے اب ہر حربہ استعمال کیا جا رہے ہیں بڑی جنگ کے لیے ہر ایک سوشہ چھوڑا جا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے طرف سے تاکہ بھئی کسی طریقے سے امریکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ چڑے تاکہ اس میں سارے ملک کودیں تاکہ ہم اپنی سیفٹی کریں اگر ورنہ اگر دو ہی ہم رہے اسرائیل اور امریکہ ہم نے سامنے رہے ان کے فلسطین کے آگے اور اعلان کے آگے یمن کے آگے تو انہوں نے ہمارے چیترے اڑا دنے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دینا ہے اور جس کا ہم خمیازہ نہیں بھگت سکتے کیونکہ اس ٹیم بھی امریکہ میں بھی کریسس شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کے اندر اسپیشلی بہت بڑا کریسس سر اٹھا رہا ہے کھانے پینے کے شیاہ کام ہو رہی ہیں معیشت ان کی تباہ ہوتی جا رہی ہے دن بدن معیشت ان کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے یہ چیزیں ان کے لئے الارمنگ بن چکی ہیں تو ایران اب ان کے لئے اور یمن ان کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی بچ چکا ہے اور ان کے لئے ایک درد سر بن چکی ہے اور اوپر سے ہمواس کے جو مجاہدی نے انہوں نے ان کو ناک میں دم کر دیا ہے اب تک لیتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاہ کا ضرور کریں اسلام علیکم